ازادی کی اہمیت آپ کی نظر میں کیا ہے؟ ازادی کی بہت بڑی اہمیت ہے ہمارے جو ملک کے سیاست دان ہیں یہ ہمارے لئے چھئی نہیں ہیں ہمارا ملک بنا تھا اسلام کے نام پر یہ جو سیاست دان ہیں نا جو تمام یہ انہوں نے ملک کا ستینہ سکت کیسے الحمدللہ چودہ گھرس کا دن بہت تہمیت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ان سیاست دانوں سے جان چھڑے اگر پاکستان نہ ہوتا تو پھر آپ کے کیا حالات ہوتے ہیں ہمارے بھی جو آپ کشمیر میں ایسے حالات ہوتے یہ تو بابا قیز عظم نے ان کو شرف حاصل دیا یہ ملک بنایا یہ آج کے جو سیاست دان ہیں یہ بیڑا گر کار رہے ہیں ملک کا قیز عظم کے علاوہ اور بھی بہت سارے ہیروز ہیں جیسے زلفکار علی بھٹو جنہوں نے یہ پروجیکٹ شروع کیا تھا ایٹم اپ بنانے کا اس کے بعد اب مہارے جو جنہوں نے ایٹم اپ بنایا ڈاکٹر عبدالقدیر جنہوں نے ایٹم بنایا ڈاکٹر عبدالقدیر انہوں ان کو آپ کن heft میں یاد کرتے ہیں اور سب سے بڑھ کر پاک فوج ان کو آپ کن الفاظ میں یاد کرتے ہیں ہم پاک فوج کی اترام کرتے ہیں پاک فوج نہ ہوتی تو یہ سیاست دان ہوتے ہیں یہ ملک کب کب تباہ ہو جاتا یہ پاکستانی پاک ہو جائے جس کے سر پر یہ ملک کھڑا ہوا پاکستان زندہ با ازادی ایک نعمت ہے جی اس کے بغیر زندگیہ دوری ہے قائد آزم نے ہمارے لیے ہم پہ بہت بڑا احسان کیا ہم اپنے ملک میں الحمدلللہ اپنی مرضی سے جی رہے ہیں لیکن حکمرانوں سے جو ہے نا ہماری ارتجاع ہے کہ ملک کے لیے کوئی سوچیں بہتر کریں ملک کی بہتری کریں پاکستان آپ کو پتا ہے ازاد ملک ہے اور ازاد ملک کے اندر آپ اپنے مذہبی رسومات آسانی سے ادا کر سکتے ہیں چاہے وہ مسلمان ہو ہندو ہو سکھ ہو سب کو یہاں پہ ازادی ہے اگر یہ پاکستان نہ ہوتا تو پھر آپ کے حالات کیا ہوتے ہم بھی جو انڈیا میں لوگ مظلوم ہیں ان میں شمار ہوتے ہیں ان جیسے ہوتے ہیں اپنی مرضی سے ہم قربانے بھی نہ کر سکتے اپنی مرضی سے جی بھی نہ سکتے اپنی مرضی سے زندگی نہیں بست کر سکتے یہ اللہ پاک کا کرم ہے اور یہ نعمت ہے ہمارے لئے جو لوگ ادا کریں وہ کم ہے جو لوگ اکثر اوقات ہم نے زندگی میں کبھی نہ کبھی یہ بات سنی ہے کوئی نہ کوئی بندہ کہہ دیتا ہے کہ پاکستان نے ہمیں دیا کیا ہے تو ان لوگوں کو آپ کیا کہنا چاہیے ان کو یہ کہیں گے کہ آپ نے پاکستان کو کہا دیا ہے پاکستان کے لئے کچھ سوچیں کچھ کریں پھر اس بات کا جواب لیں کہ پاکستان نے ہمیں کہا دیا ہے آپ پاکستان نے آپ کو پہچان دی آپ پاکستان نہیں کہہ رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ کی پہچان ہے کہ آپ پاکستانی کہہ رہے ہیں پاکستان کی وجہ سے آپ پاکستان نہیں ہیں پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد پاکستان ایک آزاد ملک ہے اور ہم سب جو ہے وہ آزادی کے ساتھ بھوم رہے ہیں چاہیے شیعہ ہو سنی ہو یہاں پہ ہندو ہو سکھ ہو ہر مذہب جو ہے وہ اس کو آزادی ہے اور آسانی کے ساتھ وہ اپنی مذہبی رسومات ادا کر رہے ہیں اگر پاکستان نہ ہوتا تو پھر آپ کا کیا ہوتا پاکستان کو بچانے میں جس کا کردار ہے شاید میں کہوں دو بندوں کو ایک بندہ ہے ذلفکار علی بھٹو اور دوسرا ہے ڈاکٹر عبدالقدیر جس نے ایٹم بھم بنایا تو ان ہیروز کو آپ کی نفاظ میں یاد کرتے ہیں انہیں تو بہت اچھے دنوں دعویں دینے 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 ہیں اگر ڈاکٹر کدیر نوی تینوں پٹو نوی اللہ میں انہوں سو باری جنہ نصیب کرے جنہیں ساڑی کھاتر ساڑی دشمن ساڑے ساڑے دیکھنے ساکتے ہیں ایٹم دیو ہے انہوں ازادی کی اہمیت کیا ہے آپ کی نظر میں ازادی تو جڑی ازاد بندے کر گئے نہیں بس وہ پرانے بندے اچھے تھے ہونتے جڑا بھی آ رہا ہے اپنے ٹیڑھ دیا تھا پھیری آ رہا ہے کوئی بھی پارٹی ہے نہیں کہ میں پھلانی پارٹی تھا نہ لینا کوئی بھی پارٹی ہے 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 پ آپ اگر یہ کہتے ہیں آپ کے مطابق یہ لگ رہا ہے کہ آدادی بڑی ضروری ہے کسی بھی قوم کے لیے تو جنہوں نے آدادی دی ہے اللہ کے بعد رسول کے بعد دنیا میں جن لوگوں نے جن ہیروز نے پاکستان کو بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے ان ہیروز کو آپ کن الفاظ سے یاد کرتے ہیں وہاں کو بہت اچھے لفاظت میں زیاد کرتے ہیں کہ آداد ایسا کوئی کہاں سے زیادن برکہ کوئی ایسا کوئی آبے اجیڑا کوئی پوری یعنی کہ ساڑھے ملک سے پھوڑا کوئی اچھا انسان آبے اچھے کم کرے